ایک بڑی ڈیسپیریشن میں لگ رہی ہیں اور ہر آنے والے دن میں ان کی ڈیسپیریشن اور واضح ہوتی چلی جا رہی ہے دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے تو بڑے دن لگائے تھے لاور کے جلسے میں 35 ہزار بندہ اکٹھا کرنے کے لیے اور یہاں پہ 8 ہزار بندہ لاور سے نہیں نکلا تھا اب سوال یہ نہیں ہے جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت کی کوئی لڑائی ہے یا کسی اور چیز کی کوئی لڑائی ہے ان کی ڈیسپیریشن اور زیادہ ہو گئی ہے وہ باہر جانا چاہتی تھی عمران خان انہیں باہر نہیں جانے دینا چاہتے وہ عمران خان کو نواز شریف صاحب کو باہر بیج کے پہلے ہی وہ اس میں کچھ پریشان ہیں یا خفا ہیں تو یہ سلسلہ ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو ریاستی ادارے ہیں وہاں بھی ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی ہمیں مایوسی ہوتی ہے کہ یہ لائن آرڈر جو ہے اس کو منٹین کرنے میں کس طرح یہ ناکام رہتے ہیں چند پتھروں کے آگے پوری لاہور کی پولیس لگ جاتی ہے سسٹم لگتا ہے پورا کمپرومائز ہے مگر یہ جو کام ہے یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف جا رہا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ جو ان کے ایم اے نے ہیں پچھلی دفعہ بھی ہم نے دیکھا کہ جو بسیں بیجی گئی تھی اس میں خالی بسیں گئی تھی یہ لاہور اور ایون اور جو ان کے جلسے بغیرہ ہوتے رہے ہیں مگر یہ ہے کہ ریاست کے پلے کچھ نہیں رہے گا اگر چھبیس کو کوئی تماشا لگتا ہے اور یا ان کو تماشا کرنے دیا جاتا ہے حالانکہ زمانت بھی ہو چکی ہے ویسے ہی ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو تو ایک تاعمر زمانت کا قانون بنا دیا جائے جو آپ کا چاہے حسن کرشمہ ساتھ کرے وہ بھی کر لیں میں آپ کو روکوں گا آپ جمہوریت کے راستے میں ہم لوگ رکاوٹے کھڑی کرتے ہیں ایک طرف کل میں نے دیکھا کہ پچاس سے زیادہ دکانیں سیل کر دی گئی جو اپنے بچوں کے لیے رزق کماتے تھے دکان ہوتل بند کر دیئے گئے دوسری طرف مریم نواز کرونا وائلیشن پہ لاکھوں کا دعویٰ کر رہی ہیں چلو ہزاروں آئیں گے تو قانون کیا اتنا بیبس مچبور لاچار ہو گیا ہے تو ایسے انداروں کو رکھنے کا کیا فائدہ پیری تو سوچ آجز ہے بڑی صاحب میں تو کچھ سوچ نہیں پا رہا عمران خان صاحب کہاں ہے پنجاب کی ارمنسٹیشن کہاں ہے سی ایم صاحب کدھر ہیں رینجر آئے گی نہیں آئے گی چلیں اگر انہوں نے بلالیا ہے مگر مجھے میں اس مسٹری کو اس مہمے کو سالو نہیں کر پا رہا اس اسرار اور یہ راز جو ہے کہ یہ کیا سلسلہ ہے کیا یہ نورہ کشتی کر رہے ہیں کانی صاحب کانی صاحب جس ملک کے دارے بے پس اپاہج ہو طاقتور کے آگے مجبور ہو ملانا پیپس پارٹی اور نون لیگ کے راستے عملا جدا ہو چکے ہو چکے ہیں زبردستگی کی شادی ہے کچھ دنوں کی ہو سکتا ہے ایک خلا لے نہ لے بظاہر الگ ہو چکے ہیں نواز شریف صاحب پہلی قسط پچا چکے ہیں ملانا فضل رمان کو گجنا والا رینج کا نون لیگ کا ایک ایم این اے جو مشرف دور میں گرفتار ہوا تھا اور ان کے بہت زیادہ نام ہیں وہ بعض اجنسییں بھی ان پر رفعری کر رہی ہیں کس سے کیا مران ہے مجرہ والا رینج کے ایک ایم این اے ہیں ایم این اے ہیں جو مشرف دور میں گرفتار رہے تھے ان پر بڑے سگین مبینہ الزام آتا ہے انہیں ذمہ داری دی گئی ہے کہ جب ملانا فضل الرمان اور مریم نواز کا کافلا لانگ مارچ جب بھی وہ ڈیڑ دیتے ہیں پنڈی میں ایک خاص جگہ پر ان کے لوگ ہنگامہ کریں گے اور ان کی معاملت پہ سیکنڈ ٹیئر پہ ملانا فضل الرمان صاحب کے مدرسوں کے طلب علم ہو گے یہ پرس و رات ملانا اور نواز شریف صاحب میں تیپ آگیا ہے آگے سٹریٹیجی چینج ہوگی تو ہم عوام کے آگے رکھ دیں گے سٹریٹیج یہی رہے گی تو ہم اپنی بات کو دورا دیں گے شبیس کو پھر کیا سٹریٹیجی ہے اس کا کچھ نہ کچھ تو ادھر بھی ہوگا شبیس کو مریم صاحبہ کو اور پوری نون لیگ کو پتہ ہے وہ گرفتان نہیں ہوں گے ان کے جو آئینی ماہرین ہیں نہ قابل اترام وکلا سیبان کی ٹیم انہوں نے بھی کہا مریم صاحبہ ہماری انفرمیشن ہے آپ کو گرفتان نہیں کریں گے جب عدالت نے آپ کو ساتھ تک قدیت سپریم عدالتوں کی ہمیشہ نائب اترام کرتی ہے دوسرے کیس ہو بھی تو آوائیڈ کرتی ہے ریسٹ کرنے سے انہوں نے کہا نہیں اس کیس کو پیپرز پارٹی آگے ہم سے جدا ہو گئی ہے ہمیں برا بلا کہہ رہی ہے تو میں کوئی ایوڈ بنانا چاہ رہی ہوں انہوں نے کہا جی ایوڈ بنتا نہیں ہے کیونکہ آپ کو گرفتان نہیں کریں گے آپ مولی زمانت میں ہے کیس میں انہوں نے کہا نہیں بہت تقصہ ہو گیا ہے میں سیاسی لوزر بن رہی ہوں جب سے حمزہ آیا ہے میری اتنی اہمیت نہیں رہی امریکن کونسلیٹ بھی حمزہ شہباز سے مل رہا ہے یہ ان کی گفتگو بتا رہا ہوں یہ بھی ویڈی انٹرسٹی تو لہٰذا مجھے سولہ مارچ کو سوری چھبیس مارچ کو کوئی بڑی شو کرنی ہے پاور شو کرنی ہے اچھا بٹی صاحب ایک سوٹی سی خبر ہے یہ کتنی صداقت ہے کہ پلان یہ ہے کہ حمزہ صاحب اپنا مارڈن ٹون سے نکلیں گے اور مریم جاتی عمرہ سے نکلیں گے آنکہ کوئی گرفتاری ہو جائے تو ایک بندہ بات جائے خامدہ صاحب کسی بھی صورت میں جلاو گھراو کے خلاف ہیں آج بھی میری لندن دو لوگوں سے بات ہوئی ہے سو فیصد مریم صحبہ صد میں ہیں اور نواز شریف صاحب نے قادی صاحب آپ سے سوال ہے اپنے ایک رشتہ دار کو کہا ہے کہ مجھے نہیں پتا کس کا موقف صحیح ہے کوئی غلط ہے بظاہرہ حفظہ ٹھیک ہے لیکن مریم کا شو 26 مارچ کا ایسا کرو کہ پورے پاکستان میں آواز آئے اب یہ آواز سے کیا مراد ہے بٹی صاحب ایک تو میں آپ کو بدوں کے جو خواب دیکھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مریم کا کوئی ووٹ بینک ہے یا کوئی لوگ اس کے ساتھ ہیں جن کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں وہ ایم این ایز کی ڈیوٹی نہیں لگاتے بندے لے کیا ہو ان کو نکلنے کے لیے عوام عمد آتی ہے اور عوام کو عمدتے ہو ہم نے دیکھا ہے ایک خبر میں آپ کو دے دوں خبر ایک یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے دور جانے کے بعد ان کو یہ احساس ہوا ہے اس پر ان کی بات بھی ہوئی ہے کہ ہم تو ٹریپ ہو گئے ہیں یہ جو ہے ہمیں جو بالکل اس کو توڑ کے رکھ دیا ہے انہوں نے تو اس کو کرائیسز منجمنٹ کریں اور جو جسے کہتے ہیں نا کہ اس کو ہم دوبارہ سے یہ تاثر دیں کہ جس طرح کے یہ پیپلز پارٹی سے ہم مل کے دوبارہ ایک ہیں اور یہ تاثر دیا جائے اور اس لڑائی کو ہوا نہ دی جائے اور ایک دوسرے کے خلاف بیان بند کر دیے جائیں کیونکہ ہم ویک ہو رہے ہیں دیکھیں ایک تو ملاقات میں آپ بتا دیتا ہوں دوسری میں نے پھر آپ سے سوال کرنا ہے کہ جب یہ تین دن پہلے گئے ہیں نا جاتی عمرہ مارے مولانا صاحب تو مریان میں کوئی تین چار دفعہ میاں نواز شیر صاحب ان کی فون پر بات کر رہی ہے تو دونوں اس بات پہ اگری کر گئے لازمی ہے کہ پیپلز پارٹی چلے نہ چلے ہم اپنا اسلام لانگ مارچ کریں گے اور وہ کنفیون کے ساتھ کے پنڈی اور اسلام آباد والا وہ اپنی جگہ تھا یہ بات تیہہ ہوگی اب میں کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مولانا بہت سنجیدگی سے کوشش کر رہے ہیں کیونکہ مولانا کو اس بات کا پتا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی مائنس ہوگی تو ایک جنگ یہاں پہ شروع ہو جائے گی پیپلز پارٹی ورسز کل آپ نے بھی وہ محترمہ وہ جو اپنا ہنہ پر ویز ہے ان کا بھی آپ نے ٹوئٹ سنا دیا تھا تو یہ تو تیار بیٹھے ہیں لڑنے کے لیے ڈائی مہینے پہلے یہ بین پائی تھے میرا باپ سے سوال ہے کہ وہاں پہ تو نواز شریف اور مولانا تو ایک پیج پر نظر آ رہے ہیں اب یہ کون سا پیج بنے گا جس میں پیپلز پارٹی فیٹ ہوگی اگر ہوگی تو لیکن مولانا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے راستے عملا جدا ہو چکی ہیں ہو چکی ہیں اچھا زبردستگی کی شادی ہے کچھ دنوں کی ہو سکتا ہے کہ کوئی خلا لے نہ لے بداہر الگ ہو چکی ہیں نواز شریف صاحب پہلی قسط پچا چکے ہیں مولانا فضل الرمان کو گجنا والا رینج کا نون لیگ کا ایک اہمہ نیا جو مشرف دور میں گرفتار ہوا تھا اور ان کے بہت زیادہ نام ہیں وہ بعض اجنسییں بھی ان پر نفیری کر رہی ہیں مجرہ والا رینج کے ایک ایم این اے ہیں جو مشرف دور میں گرفتار رہے تھے ان پر بڑے سگین مبینہ الزام آتا ہے انہیں ذمہ داری دی گئی ہے کہ جب مولانا فضل الرمان اور مریم نواز کا کافلا لانگ مار جب بھی وہ ڈیڑ دیتے ہیں پنڈی میں ایک خاص جگہاں پر ان کے لوگ ہنگامہ کریں گے اور ان کی معاملت پہ سیکنڈ ٹیئر پہ مولانا فضل الرمان صاحب کے مدرسوں کے طلب علم ہوں گے یہ پرسوں رات مولانا اور نواز شریف صاحب میں تیپ آ گیا موسیقا موسیقی